دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپریشن عظم استحقام پاکستان کی منظوری نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کے جلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے تفاقرائے سے بڑا فیصلہ وزیراعظم کے زیر صدارت اہم بیٹھک آرمی چیپ جنویل آسمونیر سمیت اسکری قیادت وفاقی وزراء اور تمام وزراء اعلیٰ کی شرکت چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے نئے ایس او پیز جاری داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں خامیوں کی نشاندہ ہی پر زور قومی بقا کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ نا گزیر ہے کسی کو بھی ریاستی عملداری چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اعلامیہ جاری غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور ناممکن نرم ریاست کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی ریاستی عملداری پوری قوت سے نافذ کریں گے وزیر آسم کا دو ٹوک اعلان دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سپاہ سلال کو تمام وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی ایپکس کمیٹی جلاس سے خطاب میں کہا دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہماری بقا کی جنگ ہے عام دشمنوں کا خاتمہ تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے اسے کسی ایک ادارے پر چھوڑنا پاش غلطی صوبائی حکومت فارچ پر ذمہ داری ڈال کر بری الزمہ نہیں ہو سکتی دشمنوں نے سوشل سپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے اداروں کے خلاف مضموم موہن چلائی گئی چینی قیادت نے موہن کا مقابلہ کیا یقینی بنائیں گے کہ کوئی جھوٹ سچائی کو دبا نہ سکے ایسے قانون بنانا ہوں گے جو نفرت اور تقسیم ختم کر سکے ہمارے شہداء ہمارا فخر قرم میں جامع شہدت نوش کرنے والے سپاہی حارون ویلیم کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ راول پنڈی میں ادا مکمل فوجی عزاز کے ساتھ تدفین وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنول آسم منیر کی بھی شرکت تابوت کو کندھا دیا وزیراعظم کا ملکی ترقی کے لیے مسیح برادری کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین سپاہ سالار کا بھی حارون ویلیم اور ساتھیوں کو خراج عقیدت کہا مادر وطن کے لیے قربانیوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے سی پیک سیکیورٹی خطرات سے دو چار ملکی معیشت بکھری ہوئی ہے چینی وزیر نے بھی اپنا گھر ٹھیک کرنے کا کہہ دیا چین کا پاک سرزمین پر آ کر سلامتی کا معاملہ اٹھانا تشویشناک اور ہماری ناکامی ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد امیدواروں کو بہتا رہے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو کس طرح کنڈیم کروں سناؤلہ مستیخیل ایم این ای بی سسپنڈیٹ فرم سرویس آف دی اسمبلی فور درمینڈر آف دی سیشن سناؤلہ مستیخیل پارلمانی روایات اور اخلاقی اقدار بھول گئے قومی اسمبلی میں ازار خیال کے دوران خواتین کی موجودگی میں نازعبہ الفاظ کا استعمال حکومتی ارکان کا شور شرابہ اوپوزیشن کے قیقہ ہے دیپٹی سپیکر نے الفاظ حضف کرا دیئے سناؤلہ مستیخیل کی رکنیت پورے سیشن کے لیے موطل ایوان میں داخلے پر بھی پابندی آئے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس پیپلز پارٹی بھی شریک عمر ایوب کا پی پی اور نون لیگ پر نیپ ترہ میم سے فائدہ اٹھانے کا الزام قادر پٹیل نے بھی کھری کھری سنا دی کہا زمانے بھر کے چوروں کو جوائے کلین کر کے پی ٹی آئے میں شامل کر آیا گیا ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کس کے ذمہ ہیں یہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے حنیف عباسی کا بھی بھرپور جوابیوار کہا اوپوزیشن لیڈر آمریت کی بنیاد رکھنے والے اپنے دادا کو یاد رکھیں بانی پی ٹی آئی دیسی مرگ اور دیسی گھی کھاتے ہیں ٹرچ مل کی سہولت بھی میسر ہے وہ جیل میں مزے بھی کر رہے ہیں اور نیلسن منڈیلا بھی بننا چاہتے ہیں ٹریڈ مل دیسی مرگی دیسی گھی ہر چیز دنیا کی میسر ہے تو نیلسن منڈیلا بننا ہے اس طرح نیلسن منڈیلا نہیں بنا جاتا تحریک انصاف کا اسلامباد پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک پیدل مارچ بیرستر گوھر کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ عمر عیوب کا چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر کے اسطیفوں پر زور اسطقیسر نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات غیر قانونی قرار دے دیئے احسن اقبال کا پارلیمنٹ سے سوات واقعی کا نوٹس لینے کا مطالبہ بولے جگہ سائی ہوئی ہم دین کو استعمال کر کے آئین اور قانون کو پاؤں تلے رونتے ہیں لوگوں کو جلا کر دنیا کو کیا دکھاتے ہیں علماء کرام ایسے واقعات کا نوٹس لیں ایوان کی کمیٹی بنا کر قومی لائے حمل بھی بنایا جائے مصطفیٰ کمال کا ملک میں معاشری امرجنسی لگانے کا مطالبہ کہا ارکان اپنی پچیس فیصد جائدادیں پاکستان کے نام کریں ہم سہولتیں نہیں دے رہے تو ٹیکس کیوں مانگ رہے ہیں لیڈرز ایک ہزار ارب جمع کریں عوام بھی پیٹ کاٹ کر اٹھتر ہزار ارب دیں گے لوگوں کو اہم عہدے دینے کا وعدہ کر کے ہماری حکومت گرائے گئی محمد زبیر نے سازش بے نقاب کرتی سپریم کوچ انٹرویو پر از خود نوٹس لے رو فحسن کا مطالبہ کہا مستقبل میں آمریت کا راستہ رکنے کیلئے سزائیں دینا لازم ہے سازش میں جو بھی ملوث ہے اسے کتہرے میں لائے جائے سنی اتحاد کاؤنسل نے فیرز جمع نہیں کرائی اس لیے مقصود سیٹوں کی اہل نہیں نشستے نہ دینے کے فیصلے میں کوئی سقن نہیں ہے الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں جواب موقف اپنایا پی ٹی آئی امیدواروں نے پی ٹی آئی نظریاتی کا انتخابی نشان الارٹ کرنے کا سرٹیفیکٹ مانگا بعد میں دست بردار ہو گئے معاملے کی سماد چوبیس جون کو ہوگی سینج کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے بچوں کے دودھ پر اضافی ٹیکس مسترد کر دیا شریر رحمان بولی چالیس فیصد بچے پہلے ہی غزائی قلت کا شکار ہیں ٹیکس لگانے سے نشن ماں پر مزید منفی اثر پڑے گا کمیٹی کی سٹیشنری آئیٹمز پر بھی ٹیکس نہ لگانے کی تجویز خیراتی اور فراہی اسپتالوں پر سیلز ٹیکس کی حمایت عوامی حقوق پر اللہ اور قوم کو جواب دے ہوں کسی پر سختی نہیں کرنا چاہتی کمیشنرز اور ٹیپٹی کمیشنرز ہفتے کا ایک روز عام شہریوں کے لیے مختص کریں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اجلاس خطاب عید پر صفائی اور انتظامی امور سے متعلق پرفارمنس کا جائزہ اشریعہ خورنوش کی سستے دام و فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت ملاوٹ زخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف پنجاب انفورسمنٹ آتھارٹی بنانے کا فیصلہ مریم نواز کو وزیراعلا بنے صرف سو روز ہوئے صوبے کے قرضے میں تئیس ارب روپے کمی ہو گئی وزیراعلا پنجاب کے اقدامات زبانی نہیں عملی ہوتے ہیں صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی پریس کانفرنس وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا پانچ برس میں مزید تین ہزار بسے چلانے کا اعلان بتایا دسمبر میں لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسے چل پڑیں گی جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان حافظ نائم الرحمان کہتے ہیں پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے قوم وہ اٹھائیس سو ارب روپے بھی ادا کر رہی ہے جس کی بجلی بن ہی نہیں رہی حکومت تنخواہوں پر ٹیکس ختم کر کے دوبارہ بچٹ دے خانہ کعبہ کے محافظ اور چابی کے رکھوالے ڈاکٹر شیخ سالے الشیبی انتقال کر گئے نماز جنازہ مسجد الحرام میں ادا المولا قبرستان میں تتفین خانہ کعبہ کا اگلا قلید بردار بھی الشیبی خاندان سے ہوگا خیبر پختنخواہ میں بھی بادل برس پڑے مختلف مقامات پر بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا پنجاب کراچی سمیہ سندھ میں بھی رمجم کا امکان کئی مقامات پر گرمی کی شدت پر قرار آج تربت سب سے زیادہ گرم رہا پارہ اٹھالیس ڈگری تک چھو گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سپر اٹھ مرلہ ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو نوہ وکٹوں سے ہرا دیا ایک سو نتیس رنز کا حدف گیار میں اوور میں پورا بھارت کا بنگلہ دیش کو ایک سو ستاندی رنز کا حدف